ڈیلی نیو جب ڈیٹ میں آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ماں کے دتو پر یوجنا جو کی کاویری ندی پر بنائی جا رہی ہے تو یہ آپ کے پیپر میں کہاں کہاں اور کیسے پوچھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ دیکھئے گا جو ماں کے دتو پر یوجنا ہے وہاں ساسن بیوستہ کا بھاگ ہے اور آپ کو یہ جیئے سمانت دھن پیپر ایک اور دو میں اور ندی بیواد تنتر نیادی کرن انتر راجی سممند اور سرکاری شنگواد اور جل سنسادھن کے بیسے پر آپ سے اس سے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ دھیان سے اس سے دیکھئے گا اور آپ کے پریلیمز کے لئے یہاں سے کیا کیا ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے وہ ہے راشتہ حرید آدھکرن کاویری ونیجیو ابھیارن سروچنیالے اور ماکی داتو پر یوجنا ایوم کاویری ایوم اس کی سہیک ندیا آپ کے پیپر کی درشت سے جو کی پریلیمز میں پوچھی جا سکتی ہیں تو آپ لوگ دھیان پورو وقت دیکھئے گا اس کے آگے آپ کے مینز پیپر میں یہاں سے کیا کیا پرشن اور کیسے پرشن بن سکتے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا میکے داتو پریوجنا کے سندر ہمیں کاویری جل بیواد نیادی کرن ایوم سروچنیالے دوارہ دیئے گئے نرڑے کا مہتو ایوم کاویری جل بیواد سے آپ کے مینز پیپر جو آئی ایس کا ہوتا ہے اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کی چرچہ میں کیوں ہیں میکے داتو پریوجنا حال ہی میں کرناٹک سرکارنی راشتی حرط ادھکارن جسے آپ نجیٹی کہتے ہیں نیشنل گرین ٹیبنل دوارہ سنیوکت سمیت گٹھت کرنے کے نرڑے کو چنوٹی دینے کا فینسلہ لیا ہے کس نے کیا ہے کرناٹک نہیں کیا ہے اس کے آگے دیکھئے گا یہ سنیوکت سمیت میکے داتو میں انادھکرت نرمال گتو دھی کے آروپوں کی جانچ کرے گی یہاں کرناٹک سرکار دوارہ کاویری ندی پر ایک باند بنائنے کا پرستاو کیا گیا تھا تو آپ لوگ اسے دھیان دیجئے گا کہ کرناٹک سرکار نے کاویری ندی پر ایک باند بنانے کا پرستاو کیا گیا تھا میکے داتو جس کا عرط ہے بکری کا چھلانگ یہاں پر آپ دیکھئے گا جو میکے داتو ہے جس کا عرط ہے بکری کی چھلانگ کاویری اور اس کی سہائق ارکاوتی ندیوں کے سنگم پر ایک گہری کھائی ہے جو یہ میکے داتو ہے یا کاویری اور اس کی سہائق ندی ارکاوتی کے سنگم پر ایک گہری کھائی ہے تو آپ لوگ اسے مائب کے مادھیم سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا مالی جی کے اوپر کرناٹک ہے یہ کرناٹک ہے اور یہ تمیل نادو تو یہاں پر جو یہ جا رہی ہے کاویری ندی جا رہی ہے اور اسی کے ایک سہائق ندی ہے ارکاوتی کاویری اور ارکاوتی کے سنگم پر یہ میکے داتو ایک پرکار کی کھائی ہیں وہی پر یہ بنایا جا رہا ہے پریوجنا آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کی پرمک بندو کیا کیا ہے اور آپ کے پیپر میں کیسے پرشن پوچھے جا سکتے ہیں تو جو میکے داتو پریوجنا اس کے سمبند میں پرمک بندو کیا کیا ہے اس پریوجنا کی کھل لاغت اگر آپ سے پوچھی جاتی ہے تو آپ لوگ اسے نو ہجار کروڑ روپائے ہیں جس کا ادیس بنگلورو سہر کے لیے پانی کیا پینے کے پانی کا بھندارن اور آپورد کرنا ہے پریوجنا کی مادھیم سے لگ بھگ چار ہجار میگا وات بجلی اتپن کرنے کا بھی پرستاؤ ہے ورث 2017 میں سرپثم کرناٹک راج سرکار دوارہ اسے انمودد کیا گیا تھا پریوجنا کی وشتت ریپورٹ کو پہلے ہی جلس انسادھن منتر آلے یعنی منسٹری آف وارٹر ریسورس سے منجوری مل چکی ہے تتھا اب اسے پریعا ورن اسے دھیان دیجئے گا پریعا ورن ون اور جلوائیو پریورتن منتر آلے یعنی منسٹری آف انوارمنٹ فارسٹ اینڈ کلائیمٹ چینج MOEFCC سے منجوری ملنا سے سہے MOEFCC کا انمودن پرابت ہونا اس لیے مہتپون ہے کیونکہ اسے کاویری ون کاویری ون جیو ابھیاران یعنی کاویری وارڈ لائپ سنچوری کا تیرسٹ پرتیسط ون چھتر جل منگن ہو جائے گا تو اسے آپ لوگ انڈیکیٹ کیجئے گا ورث دوہزار اٹھارہ میں تمیلناڑ راج دوارہ پریوجنا کے وردھ میں سروچہ نیالے یعنی اس کا جو ورود کر رہا ہے ہوا کر رہا ہے تمیلناڑ راج تمیلناڑ راج دوارہ پریوجنا کے وردھ سروچہ نیالے یعنی سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی حالہ کی کرناٹک دوارہ تب اس کو سکار کیا گیا تھا یہ پریوجنا تمیلناڑ میں جل کے پرواہو کو پرواہیت نہیں کرے گی جون دوہزار بیچ میں کاویری جل پروندھن پرادکران کاویری وارٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی بیٹھک کے دوران تمیلناڑ نے اس پریوجنا کو لے کر پونہ ورود بیقت کیا ہے تو آپ لوگ دھیان دیتے چلیے گا تمیلناڑ دوارہ ورود کا کاران کیا ہے کی کیوں تمیلناڑ اس پریوجنا کا ورود کر رہا ہے اسے بھی سمجھیں تمیلناڑ سروچہ نیالے دوارہ انمودن پرابت ہونے تک اوپری تٹ یعنی اپر ریپیرن پر پرستاویت کسی بھی پریوجنا کا ورود کرتا ہے کرنا تک کو اس ماملے میں نچلے تٹورتی راج یعنی تمیلناڑ کی سحمد کی بینہ انتر راجیہ ندی پر کوئی جلا سے بنانے کا دکار نہیں ہے آپ اس کو انڈیکیٹ کیجئے کہ یہ آپ کے یو پی ایسی میں مین ہو سکتا ہے اس کے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کے لئے خاص یہ پریوجنا کاویری جل بیواد نیائی دکارن کاویری وارڈر کاویری وارٹر ڈیسپور ٹربنال جسے آپ سی ڈی 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 بھی کہتے ہیں کہ اس انتیم نرڈے کے بردھ جس میں سروچ نیالے نے کہا تھا کہ کوئی بھی راج سوائیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے یا ان راجیوں کو انتر راجی ندیوں کے جل سے ونچت کرنے کا ادھکار نہیں رکھتا ہے سی ڈی 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 اور سپریم کوٹ نے پایا ہے کہ کوئی بیشن میں موجودہ بھندارن سویدھا جل بھندارن اور ویترن پریابت تھی اس لیے کرناٹا کا پرستاو پرثم درستی سیدھے طور پر خارج کر دیا جانا چاہیے اب ہم چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی راجیوں کے مد بنا رہتا ہے بھانسا میں پونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کعویری ندی ہے اسے تمیل بھانسا میں پونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے دچھن کی گنگا یعنی گنگا آپ دس ساؤ بھی کہا جاتا ہے یہاں دچھن بھارت کی چو سب سے بڑی ندی اسے دچھن بھارت کی ایک پویتر ندی ہے جس کا اُدھگم دچھن پشمی کرناتک راج کے پشمی گھاٹوں میں پہاڑی سے ہوتا ہے تثہ کرناتک اور تمیل راج سے ہوتی ہوئی دچھن پور دیس میں بہتی ہوئی ایک ترنکھلا بناتی ہوئی پوروی گھاٹوں میں اُترتے اس کے عبادیا پانڈ چیری سے ہوتے ہوئے بنگال کی کھاڑی میں گرتی ہے اس کی اگر سہایق ندی کی بات کیا جائے جو کعوی کی سہایق ندیاں ہوا ہے سمسا کابنی بھوانی ہرنگی آد اس کی پرمکر سہایق ندی ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ جو بیواد چلا آ رہا ہے کرنا ٹک اور تمی ناد کے بیچ تو بیواد کی اتحاس پرشت بھومی سمجھتے ہیں چونکہ اس ندی کا اُدھگم کرنا ٹک سے ہوتا ہے اور کیرل سے آنے والے پرمک سہایق ندیاں ندیوں کے ساتھ تمی ناد سے ہو کر بہتی ہے تتھ پانڈچیری سے ہوتے ہوئے بنگالی کی گھاڑی میں گرتے اس لیے بیواد میں تین راج اور ایک کے اندر ساتھ ساتھ پردیش سامل ہے جس میں ہے کیرل کرناٹک تمیل ناد اور پانڈچیری بھی سامل ہے اس بیواد کا اتحاس لگ بھاگ 150 سال پرانا ہے تتھ تت کالین مدراج پریسیڈنسی اور مائسور پریسیڈنسی کے بیچ 1892 ایوان ورث 1924 میں ہوئے سمجھوتے بھی اس سے جڑے ہیں تو آپ لوگ اسے بھی دھیان دیجئے 1892 اور 1924 میں ہوئے سمجھوتے بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں کابیری جل بیواد سی ان سمجھوتوں میں اس سدھانت کو سامل کیا گیا تھا کہ اوپری تٹورتی راج کو کسی بھی نرنے گتویدھی ادھاہران کے لئے کابیری پر جلاسے کے لئے نچھلے تٹورتی راج کی سہمت پر کرنی ہوگی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے کہ حال یا بیقاس کیا ہوا ہے ورث 1974 میں کرنا ٹک یہ بیواد کب سے پوچھا جاؤ پان ہوا 1974 جب کرنا ٹک نے چار جلاسے میں تمیل نارڈ کی سہمت کی بھی جل مرنے کا پریاش کیا اس معاملے کو سلجھانے کے لئے 1990 میں کابیری جل بیواد نیاد کرن اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کب بنا تو آپ لوگ بتائیں سامان ورث سامان ورث کی اس تحت میں کابیری ندی کے جل کو چار تٹ ورث راج کے بیچ کسی پرکار ساجہ کیا جانا چاہیے اس اندر میں انتی مہادیش دو ہجار سات تک پہنچنے میں نیادی کرن کو سترہ ورث کا سمجھ لگا نیادی کرن نے نردی دیا کی سنکٹ کے ورثوں میں جل ساجہ کران ہے تو انپات آدھار کا اوپیوگ کیا جانا چاہیے سرکار نے پنہ چھ ورث کا سمجھ لیا اور 2013 میں آدیش کو عدس اوچیت کیا اس نیادی کو سروچ نیادی میں چنو دی گئی تھی جس کے تحت کرن 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 ملناڈ کے لیے 12000 کی جل چھوڑ نیردی دیا گیا تھا اس نیردی کے بعد راج میں بیابک بیرود پردرس ہوا اس معاملے میں سروچ نیادی کا انتیم نیادی 2018 میں آیا جس میں نیادی نے کابیری ندی کو راستی سمپت گھوسیت کیا آپ لوگ اسے دھیان دیجے کی جو کابیری ندی ہو راستی سمپت گھوسیت ہے جس میں cwd دوارہ جل بٹوارے ہے تو انتیم روب سے کی گئی بیوستہ کو برقرار رکھا تثہ کرناٹک اور تمیلناڈ کو کیے جانے والے جل کے آبنٹن کو بھی کم کر دیا گیا سروچ نیالی کی انصار کرناٹک کو 284 دساملو 75 ہجار ملین کیوشک پھٹ تمیلناڈ کو 404 دساملو 25 میٹرک کیوشک ٹن کیرل کو 30 میٹرک کیوشک ٹن ملین کیوش ٹن اور اس کے بعد جو پانچیری اسے ساتھ ملین کیوش ٹن جل پرابط ہوگا سروچ نیالی نک کیندر کو کیا ویری پرابند یوجنا کاویری منیجمنٹ اسکیم کو عد سوچت کرنے کابین نردیت دیا کیندر سرکار نے جون 2018 کو میں کاویری جل پرابند یوجنا عد سوچت کی آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو کاویری جل پرابند یوجنا ہوا کب ہوئی لاغو تو 2018 میں ہوئی کاویری جل پرابند لئے اسے بھی دیکھتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے راج آگے کی راہ دونوں راج کے لئے کیا ہو سکتی ہے تو راج کو چھتری درشت کوڑ کو تیاغ کی ضرورت ہے کیونکہ سمسیہ کا سمادھان سہیوگ اور سمنوائے میں نیحت ہے نا کی سنگھرز میں اس تھائی اور پرسط کی روپ میں بیوہار شمادھان کے لئے بیسن اسطر پر یوجنا تیار کی جانی چاہیے دیرگھا ود میں ونی کرن ریور لنکنگ آدھ کے مادھیم سے ندی کا پونر بھرن کی جانے اور جل کے دچھتا پور اپیوگ جیسے سوچ میں سچائی آدھ کو بڑھاوہ دینے کے ساتھ ساتھ جل کے بیوگ پونر اپیوگ ہے تو لوگوں کو جاگرو کرنے تتھا جل سمارٹ رنیتیوں کو اپنائے جانے کیا ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی نیوچ کیسے لگی اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے تو آپ لوگ پہلے اگر ابھی تک کلاس کو لائک نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر بل بٹن اور سدبان جس سے ہماری آنے والی لیٹسٹ نیوچ کی نوٹ کی پہلے ملی تو دھنیوات ملتے ہیں نیشٹ کلاس میں